ہسپٹل سے لے کے کافی زاری بھوتوں کی کہانییں بہار آتی ہیں ایک ایسی ہی کہانی بتانے والا ہوں جس میں رات کو اچانک سے ایک ایسے پیشنٹ کی آواز آنے رکھتی ہے یہ کہانی ایک ضربو نام کے ریڈٹ یوزر نے شیئر کی ہے وہ اس سمیں تھائی لینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر میں کام کیا کرتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ہسپٹل شہر کا سب سے بڑا ہسپٹل ہوتا تھا وہ جس وارڈ میں کام کرتے تھے اس کا نام رگ ٹویل تھا وہ ادھر کا سب سے ہونٹیڈ وارڈ مانا جاتا تھا ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا ادھر کام کی ہوئے پر ان کو ایسی کوئی چیز مبھاں پہ محسوس نہیں ہوئی مگر ایک رات ایک رات جب رگ میں کام کرتے کرتے وہ اور ان کا فرینڈ دونوں ہی سو گئے تھے تب اس سمیں لگ بگ رات کے تین بج رہے تھے آوثر کو اچانک سے کچھ مملنگ کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے اتنی رات میں ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی تھا نہیں اس لئے انہیں لگتا ہے کہ ان کا دوست وہاں پہ مملنگ کر رہا ہوگا مین میں پور رہا ہوگا مگر وہ جیسے اپنے دوست کی طرف مڑتے ہیں تو وہ بھی جاگ چکا ہوتا ہے اس مملنگ کرنے کی آواز سے اس بار وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ وہ ہلکی ہلکی آنکھوں سے دیکھیں گے مگر آنکھوں کو بند رکھیں گے لیکن اچانک سے ان کے پیچھے سے کسی بوڑے آدمی کی آواز آنے لگتی ہے جو لمبی لمبی سانسے لے کے کہہ رہا ہو کیا میں سچ میں مرنی والا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا میں مرنی والا ہوں اچانک سے کسی اوکسیجن ٹینک کے لیکھ ہونے کی آواز آنے لگتی ہے بس وہ بینہ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اسی میں ان کی بھلائی بھی تھی اس دن کے بعد اس وارڈ کو تو بند کر دیا لیکن نہ جانے کیوں اس بزرگ آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ بات میرے من میں کھٹکتی ہے ملتا ہوں آپ سب کو ایک اور نہیں ایسی ہی رومارچک کہانی کے ساتھ ان نون سٹوریز میں